آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان کے اندر کیا کبھی کسی مسلمان نے قرآن پڑھ کر کسی ہندو بھائی کا قتل کیا ہے کوئی تاریخ بتا سکتی ہے ایسی آپ کا پرشنہ ہے کہ بھارت کے کس مسلمان نے قرآن پڑھ کر قتل کیا ہجب المجاہدن کشمیر کا اور کشمیر کے لوکل مسلمانوں کا سنگٹھن ہے وہ سفکروت ہے ہجب المجاہدن کہتا ہے کہ ہم قرآن سے پرنہ لے کر جہاد کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بہرہ سالوں میں ٹوٹل وہاں جو مارے ہے اس کی سنگ کیا ستر ہجار ہے بارہ ہجار سینہ اور پولیس کو جوانوں کو مارا ہے اور یہ مارنے والوں نے سب جہاد اور قرآن کے آدھار پر مارا ہے اور اس میں سے ادھکانس بھارت کے کسیب گھاٹے کے مسلمان آپ کو یہ ادھکار کس نے دیا کہ آپ لوگ کے گھر جلا دیں یہ ادھکار کس نے دیا کہ آپ لوگوں کو جان سے مار دیں یہ دکار کس نے دیا کہ اپنی آواز کہنے کے لیے محلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہو یہ کس نے دکار دے دیا آپ کو رجل جید ہم نے کہاں کیا ہے قسمیر گھٹی میں تین لاکھ ہندو کو گروین کس نے کیا قسمیر گھٹی میں ہماری بہن بیٹیوں کی چھاتی پر پاکستان جند آباد کے نعرے کس نے لے وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا آپ کو تین لاکھ ہندو کو بے حق گرر بنایا ہماری بہن بیٹیوں کے چھاتی پر پاکستان جند آباد کے نعرے لکھے گئے وہ نہیں دکھائی دیتا ہے جب گجرات کے دنگے ہو رہے تھے ہم نے اخباروں میں ایک کتب الدین انساری کی تصویر دیکھی ایک انسان جو ہاتھ جوڑ کر آنکھ میں آنسو بھرے بھیق سے اپنی جان کے بھیق مانگ رہا ہے آپ کو دیا نہیں آئی ہوگی جب بہت دیا آئی قسمیر گھٹی کے ہندو کو روتے ہوئے آج بھی دیا آ رہی ہے آپ کو انساری کے دیا آتی ہے قسمیر کی ہندو کے نہیں آتی ہے مجھے دونوں کی دیا آتی ہے کیونکہ جس کو آپ مروا رہے ہو اس کے پر کیا دائے کرتا ہے میں نہیں مروا رہا ہوں میں آپ کر کمیرل اگین کیس کر سکتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کے لیے اور میں ہم کرتا ہے رجز جی اگر آپ کو کرسے لیمیٹ کرسے لیمیٹ کی بات نہیں آپ مروا رہے ہیں آپ کو نہیں دیکھا ہے دیا نوہ خلیت آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے پورے دیس میں ہندو پر روح ہو رہا ہے تیچا اور آپ ایک اینگل لے کر چل رہا ہے اس کا بدلہ آپ گجرات میں لیں گی لوگوں سے نہیں اگر ایک جگہ کہیں کچھ ہوگا کہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے کہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے پر یہ جیہاد کی آندھی محمد بن قاسم سے آج چکل رہی ہے اس کو روکنے کا کس نے پریاس کیا ہے آپ لوگ تو جیہادیوں کو ڈیپینڈ کر رہا ہے کشمیر میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ باہر سے آئے مرسنریز ہیں ہاں 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 وہ ہمارے دیش کے لوگ نہیں ہیں کس نے کہاں اور باہر سے آئے مرسنریز ہیں تو دلی کے کسی مسلمانوں نے کشمیر کے ہندو کے لیے کچھ نکل ایسی گھٹنا سنی عراق میں مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو دلی میں ایک لاکھ مسلمان نکلتے ہیں کشمیر گھاٹی میں ہندو کو گھر سے نکال دیا دلی میں کسی مسلمانوں نے کشم نکل مسلمان کیا کریں گے تو آپ تین نہیں کریں گے انکہ جو مرض hops کے وہ کریں گے اس سے وہ غلط کریں گے وہ نہیں کہیں گے وہ بھی مسلمان تین کریں گے آپ تین کریں گے نا آپ تین کریں گے اور ان کو کہیں اگر غلط کر رہے ہیں لیکن مارنے کا دکھار نہیں ہے ہم نے کہاں مارا ہے ایک ادھان دکھاؤ گجراک میں جو دنگے ہوئے آپ کیا کہیں کہ وشفندو پریشت کے لوگ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے سنگٹھن کے لوگ اس میں کئی ان والد نہیں تھے نہیں تھے ایک بھی نہیں تھا اتنا ساپ چھوٹ بولیں گے تو کوئی وشاہ نہیں کرے گا سچ ہے وہ سچ ہے وہ بول رہا ہوں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سیکیولی شٹوک بیسٹ بیکری کیس میں مسلمان اپنی بیسٹ بیکری میں جل جاتا ہے تو کہتے ہیں ہندو نے جلا دیا اور ایوڈیا سے نکلنے والے رام بکتہ گودرا کے سٹیسن پر دین دہاریت ایک ازار مسلمانوں کے دوارہ جلایا جاتا ہے تو ہمارے لالو جی کہتے ہیں کہ کارسیویں خود جل گئے یہ آپ کے ڈیبل سٹینڈڈ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں سے نفرت کی گندہ اچھا تھا پدمینی کو جوہر کر کے تیتیس ہزار ہماری ماتاوں کو جلا دیا تھا تب نفرت کی آگ نہیں دکھائے دیا آپ کو ہمارے دس ہزار لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو پاکستان بناتے کر جلا دیا اور پونے دو کروڑ کو ہجرتی بناتا نفرت کی آگ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میں جب یہ راشت کو بچانے کی بات لوگ تانترک پدھتی سے کرتا تو نفرت کی آگ دکھائی دیتی ہے یہ دیش میں ایک لاکھ بدر سے جہاد سکھا رہے ہیں آپ کو نفرت کی آگ نہیں دکھائی دیتی ہے اور جہاد بند کرانے کی بات لوگ تانترک پدھتی سے کرتا تو نفرت کی آگ دکھائی دیتی ہے آپ کی آنکھ میں آپ کی بات میں یہ نفرت دکھائی دیتی ہے توڑے جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو چھوی بن رہی ہے دیش کے لوگوں کے بیچ میں وہ ایسے آدمی کے بن رہی ہے جو دنگے کراتا ہے لوگ کا خون بہاتا ہے لوگ کو پرووک کرتا ہے میرا عدرس مہتمہ گاندھی پاکستان بنانے والا نہیں ہے میرا عدرس چھترپتی سیواجی گروہ گووینسی اور مہرانہ پرتاب ہے اور اس کے رستوں پر ویر ساور کے رستوں پر میں ہندو راشت بنانے کے لئے نکلا ہوں اس لئے میں دھرم یدہ ہوں میں کوئی سنت نہیں ہوں جو ماپ کرے کشما کرے آج کے جو راج نیتا ہے ان میں سے کوئی ایسا نیتا ہے جس کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہو جی نہیں ایک بارہ صاحب تھاکرے کے پرتی میرا جرور عدرس ہے پر اس کا ریجینل پارٹی ہے نیسن لیول پر میرا کوئی عدرس نہیں ہے یدی میرا ایتیاس میں عدرس ہے تو بھگوان سری کرشنا ہے